سب سے پہلے تو یہی کہوں گا کہ آپ نے ٹک ٹوک پہ جا کے سرچ کر لینا ہے میری یہ والی آئی ڈیا اور اس کو آپ نے فالو کر لینا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی میں ٹک ٹوک کے بارے میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں فاریو کے سب کچھ تو چلتے آج کی ویڈیو میں مجھے کافی کومنٹس آتے ہیں یوٹیپ چینل پر کہ میری آئی ڈی پرانی تھی اس کے اتنے فلور تھے اتنی ویڈیو تھی وہ میری آئی ڈی گم ہو گئی ہے اب اس آئی ڈی کو میں کیسے ڈھونڈوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی بھی آئی ڈی گم ہو گئی ہے پرانے والی آئی ڈی کو آپ دوبارہ واپس لینے چاہتے ہیں تو اس کے میں آپ کو تین چار طریقے بتاؤں گا بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس نمبر بھی نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میری آئی ڈی جو ہے گم ہو چکی ہے تو اس کو کیسے ریکاور کیا جائے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی وہ آئی ڈی ٹک ٹک کی ریکاور ہو جائے گی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا تاکہ مزید ایسی ویڈیو میرے چینل پر آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے فرینڈز میں جاتا ہوں اس ٹک ٹک پر آپ پر جانے کے بعد یہ میرے پاس ایک ایک اکانٹ ہے جو اس وقت میں نے کسی کا ریکاور کیا تھا پاسورٹ چینج کیا ہے اس نے اب کرنا کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر ٹک ٹک ہوگی سب سے پہلے جو اس میں ایک اکانٹ ہوگا آپ نے اس کو لاغ اٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب میرا ایک اکانٹ گھوم ہے میں اس کو جو ہے یہاں سے ڈھوڑنے کی ٹرائی کرتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو کیسے ہم نے ڈھوڑنا ہے میں آپ کو یہاں پر طریقہ کار بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے کرنا کیا ہے فرینڈز آپ نے سب سے پہلے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں سائن اپ لکھا ہوا یہ نیچے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ دوبارہ نیچے دیکھ سکتے ہیں فرینڈ لاؤگ ان اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اب ہمارے پاس وہ یہ طریقہ کار بدا رہے ہیں کہ ان طریقے سے آپ جو ہے اپنی آئیڈی کو لاغ ان کر سکتے ہیں لیکن ہمیں نہ اس کا جی میل یاد ہے نہ پاسورٹ یاد ہے کچھ بھی یاد نہیں ہے صرف نیم یاد ہے تو کرنا ہے فرینڈ یوز فون نمبر پہ آپ نے کلک کر دینا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے جیسے کلک کیا تو آپ کو اگر فون نمبر یاد ہے تو یہاں پہ آپ وہ فون نمبر لگا کے سینڈ کوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یاد نہیں تو آپ نے ای میل یوزر نیم پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب جیسے آپ نے ای میل یوزر نیم پہ کلک کیا تو یہاں پہ میں لیک دیتا ہوں میری ایک آئیڈیا جو گھوم ہے یہ میری پرانی آئیڈیا یہ گھوم ہو چکے مجھے نہیں مل رہی تو جہاں پہ میں جو ہے اس کا پاسورٹ دیتا ہوں وہ پاسورٹ میں مطلب آپ کو جتنے بھی پاسورٹ یاد ہیں آپ نے یہاں پہ یوزر نیم پہ اگر آپ کو آپ کی آئیڈی کا نام کہ نہیں پتا تو آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دا ہوں یہاں سے چلے جانا ہے فرنڈز یہ مثال کے طور پر یہ میری آئیڈیا ہے آپ نے اپنی پرانی آئیڈی کو سرچ کر کے اس کا جو ہے یوزر نیم کپی کر لینا ہے اور یہاں پہ لگانا ہے سب سے پہلے تو آپ نے ٹرائی کرنا ہے آپ نے جو پاسورٹ دیا ہوں گے دو تین چار پانچ جتنے بھی پاسورٹ دیا آپ ان کو یہاں پہ ٹرائی کریں میں امید کرتا ہوں کہ کوئی نے کوئی پاسورٹ یہاں پہ لگ جائے گا اگر نہیں لگ جائے گا تو اس کا یہی حال ہے کہ آپ کے پاس فون نمبر ہونا ضروری ہے آپ کے پاس ای میل ہونا ضروری ہے اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ نے جلے جانا ہے یہاں اوپر والے جو سائیڈ پہ نشان نظر ہے وہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد لاغ ان آپ نے کلک کر دی یہاں پہ اوپر یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ سے آپ کے ایک آنٹ کی ڈیٹیل مانگی جائے گی آپ کا لنک مانگا جائے گا فیس ویڈیو مانگی جائے گی اس کے بعد آپ ان کو ٹک ٹک ٹیم کو بیجیں گے تو چوبیس گھنٹے بعد آپ کی میل پہ ایک میل آئے گے اس میں وہ بتا دیں گے کہ آپ کی وہ آئیڈیو جو واپس آ سکتی ہے یا نہیں تو میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں تو فرینڈز اس کے لیے آپ سے یہ جو نیچے پوچھا جائے گا پاسورڈ کا مسئلہ ہے یہ سارا آئیڈی سسپینڈ ہو چکی ہے ایڈمر ملٹیپلائی ہے اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سائیڈ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد کچھ ٹائم کے لیے آپ نے ویٹ کر لینا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنی آئیڈی کے سکرین شاٹ لے لینا ہے سرچ کر کے اس آئیڈی کے سکرین شاٹ لینے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے کہ میری آئیڈی جو ہے گھم ہو چکی ہے اس کا پاسورڈ مجھے یاد نہیں میں نے اس پہ اتنی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور یہ میری اس ٹائم کی آئیڈی ہے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ نے نیچے اپنا ویٹس اپ نمبر اور ای میل دے دینی ہے یہ جیسے دے دیں گے آپ کی ای میل اور ویٹس اپ پہ وہ جو ہے آپ کو رپلائی آئے گا وہاں سے آپ سے ڈیٹیل پوچھی جائے گی آپ کی آئیڈیا ہنڈرٹ پرسن ریکاور ہو جائے گی میں نے یہ کافی ٹک ٹوک کے آئیڈے اسی طرح ریکاور کیا تو امید کرتا میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگئے ویڈیو کو لائک کرنا ضرور اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا